اسے بدلے میں آپ کو سلام جب یہ سلام کا نشاط باقی ہوگا فرشتے سلام کریں ایک بار عظمیدار ظلفقار علی بھٹو مرحوم سے پھلنے چلے گئے اس سے دو چار باتیں حالہ وال کی ہوگی واپس آیا لوگ چودری سال سنوڑاو کی رہا تو موہنگا تھا وہ چودری سال دستو سری بھٹو نال جگل ہوئی تو موہنگا تھا وہ کہت کی ہو جائے وہ کھڑنا کہی سے موہنگا اور میں بھٹو نال بھی اور کی تھی ہوں تڑنا بھی کل کر تو فرشتوں کا سلام ایسے آدمی ہوا میں اُڑے ہیں ہائے 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 میرے صرف الفاظ ہیں مگر چاہوں تو نقشہ کھینچ کر الفاظ میں بے فلو مگر تیرے تخیل سے فضون ترہ ہے وہ نزدارہ اب جو حدیث بتانے لگا ہوں اس کو سوچو کی تو سمجھ میں نہیں آئے گا ایسے میرے رب کا عرش کھولے گا اور اللہ مسکراتا ہوا اپنے خوبصورت چہے کے ساتھ سامنے آئے گا اور کہے گا سلامن قولم رب الرحیم میرے بندے بندیوں آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے پوچھے گا اللہ حل وضی تو خوش ہوں کہیں گے یا اللہ موجہ لگ گئے گا بڑے فرش رہے ہیں تو اللہ کہے گا کچھ مانگو کہیں گے راضی ہو جائے وہ کہے گا راضی ہوں تو یہاں بٹھایا ہمیں تو ہوتے ہیں نا تمہوں کھلے مار گئے ہوں میں راضی ہوں کچھ مانگو کہیں گے یا اللہ جب ہم لاہور میں تھے نا نمازیں پڑھتے تھے بے ڈھنگی سے تھی ہمیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ اتنا خوبصورت ہے تو آج ہم تمہیں دیکھ کر ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں تمہیں دیکھتے ہوئے ایک سجدہ کرنا چاہتے ہیں ہائی 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 تمہارا رب کہے گا میرے بندوں لاہور میں تم میرے ولام تھے میں آقا تھا آج میری جنت میں تم میرے مہمان ہو اور میں میز بان ہوں اور مہمان سے کام نہیں لیا جرکا میں مہمان بن کہنا ہوں مجھو پروٹوپول دیا جا رہا ہے تو اللہ کہے گا تم میرے مہمان ہو کھلو ہشڑو ہنیہ بما اسطاف تم فیل پنجامل خالیا جاؤ کھاؤ پیو موچ کھلو تمہارا کوئی حساب نہیں ہے ایرمیٹو ایک زندگی آریا آرہی ہے اس کی تیاری کرو پانچ وقت نماز کھل میری طرح بسم اللہ سے کتاب نہ کھولو بلکہ باقی کھباب کھولو اور اللہ طرح آپ کٹھے پلڑ کے لڑتیاں پڑھتے ہیں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا سیکھو اور ایک حق اپنے درمیان قائم رکھو اور جو اللہ نے ایک تاجک بنایا ہے شرن نکاح کا اپنے والدین کی مرضی کے ساتھ ان کی دعائیں لے کر یہ قدم اٹھاؤ ایسے دریب نہ ہو جاؤ کہ بس میری پسند ہے میں نے شادی کرنی ہے میں تمہیں پورٹ میریز کرلوں گا بے برکت ہوتی ہیں وہ زندگیاں جن کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں نہیں ہوتی ناکام ہوتی ہیں وہ زندگیاں جو ماں باپ کی دعائیں نہیں لے سکتے اپنے استادوں کا عدف کرو جن سے پڑھتے ہو وہ تمہاری زندگی بھر کے تمہارے آقاں ہیں حضرت مولا علی کا فرمان ہے کہ جو مجھے ایک حرف پڑھا دینا اس کا غلام ہو جہاں چاہے دیشتے یہاں چاہے دیشتے اور یہ تبلیغ کا خوبصورت کام ہے میری بسم اللہ یہاں سے ہوئی تھی آپ کو بھی کہتا ہوں کہ تین دن صرف جایا کرو جماع زیادہ نہیں لانگ ویکنڈ آجات تین دن آج کا تو ویسے تین دن پڑھائی ہے تین دن بندہ ایسی ہوئی تو آپ لوگ تین دن جماعت میں جائے کرو جو نمازِ خضا ہوگے اس پر توبہ کرو اور آج کے بعد یا اللہ نے ایک چھوڑھوں گا اور پڑھنا شروع کرو لانگ کچھ باریک حساب تو لیتا نہیں اگر وہ باریک حساب لے گا تو کوئی بھی نہیں بخشا جائے ایک بددو آیا یا رسول اللہ قیامت دن حساب کون لے گا آپ نے کہا اللہ کہنے گا موجاں بخین بخین موجاں ہو گئی موجاں تو وہاں بڑے حرام ہوئے کہنے کہ کس بات کی موجاں بہنالکریم آئیزا قدر آفا سخی بادشاہ پکڑ بھی لے تو پھر صحابت کی وجہ سے چھوڑ دیتا ہے تو اس کے مطلب یہ نہیں کہ بھئی تم کہو کہ وہ نمازیں نہیں پڑھنے ازا پھر چھوڑ دے گا حسینی فلسلہ سامنے رکھو کہ کربلا کے میدان میں نماز میں چھوڑی اگر چودہ سو سال کی تاریخ میں کسی کو گنجائش ملتی نماز چھوڑنے کی تو کربلا ہی کافلے کو ملتا ہے جن پر ظلم و ستم کی تاریخ لکھی جاری جن کی گردنیں کٹ کے نیزوں پر چٹ رہی تھے اور اوپر تب تو وہ سورج ساں نیچے جلتی ہوئی ریب تھی اور یہ سارا جنگت ہی توڑا تھا سارا جنگ سے پہلے امام عالی کی آنکھ لگ گئی اتنا قلبی اتمنان کے آنکھ لگ گئے کسی کو کوئی بیماری سنا دو بیڑھ سی تو اس کا سونا ہی حرام ہو جاتا ہے اور آپ سامنے موت نظر آ رہے ہو رہے ہیں آنکھ کھڑی تو ہنسنے لگے پہن زینب میں بھوشا یہ کوئی ہنسنے کا موقع ہے کیوں ہنسے ہو؟ تو ابھی اللہ کے نبی خواب میں آئے کہہ رہے ہیں بیٹا تجھے لینے کے لئے آ گیا ہوں یہ جنتی کافلہ ہے نماز کا وقت ہوا تو آپ نے اشارہ کیا آپ کے رائٹ سائیڈ پر سوہیر تھے سوہیر مینکین کشمر سے کہو نماز پڑھنے لے اللہ اکبر اللہ اکبر تو انہوں نے آگے بڑھ کر شمر سے کہا کہ رکھ جو ہمیں نماز پڑھنا ہے تو اس کے ساتھ ایک دوسرا سردار کھڑا تھا امران بن حسین کوفی وہ کہنا کہا تمہاری تو روٹی نہیں اللہ خلانت رہی حالِ رسول کی نہیں روٹی تو تمہاری روٹی نہیں تو انہوں نے واپس آقا کہا جب نماز کے لئے جب نہیں روک رہے آپ نے یہ نہیں کہا چلو جامع شہادت نوش کرو آپ نے کہا آدھے نماز پڑھو آدھے جنگ کرو آدھوں کو نماز پڑھائی آدھوں کو جنگ کروئے پھر ان آدھوں کو نماز پڑھائی پہلوں کو جاکے جنگ پر کھڑا کیا اور اثر سے پہلے سب کے سر کھٹ کے نیزوں پر چڑھ گیا نقش توحید کا ہر دل پر بٹھایا ہم نے زیر خجر بھی یہ پیغام سنایا ہاں تھے ہمیں ایک ترے مارکہ آرہوں میں پشکیوں میں کبھی لڑتے کبھی دریاؤں میں دی ازانے کبھی یورپ کے گلیساؤں میں کبھی افریقہ کے تصدر ہوئے سہراؤں میں شان آنکھوں میں نجستی تھی جہانداروں کی کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی کربلا کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی تا تلواروں کی چھاؤں میں نماز نہیں چھوڑی ہم میری نسل بیٹھے بیٹھے نماز چھوڑ دیتے ہیں تجھ سے سار پشروف ہوئی تو بگڑ جاتے ہیں تیخ یا چیز ہم توب سے لڑ جاتے ہیں تو میرے بچے وہ ہمارا ایک مستقبل ہے ہمارا ایک فیچر ہے اللہ مجھو بھی توفیق دے آپ کو بھی توفیق دے آپ اتنے زیادہ کٹھے ہو مجھو اتنے خوشی ہو رہی ہے جب مالی اپنے باغ میں وہ انچے کھلے دیکھتا ہے تو اس کا دل بھی کھل اٹھتا ہے تو میرے والے جب چکر لگا گیاتے تھے تو زمینوں سے تو ان کے چہرے سے پتہ چل جاتا تھا فصل کیسی ہے فصل اچھے ہوتی جو تو خصوی تاخل ہوگا کوئی بیماری ٹی بھی ہوتی تو مو نمہ کر کے ان دے سانتے ہیں آج میں میں بھی اسی میرے پاس الفاظ ختم ہو گئے ہیں جذوات نے مجھے گنگا کر دیا ہے کیا ایسا کہ کوئی ہوگا ہوتی ہے کوئی کھولیج میں تو کھولیج ہی کہوں گا آپ تو یونیورسٹری ہیں کھولیج کھولیج چھوٹا تکریف نہ ہو کوئی کھولیج کھولیج میں یہ منظر کہ گراؤنڈ ختم ہو گیا ہے یہاں ہمارے فیسٹیوال ہوتے تھے گان بجانے کے تو کو زمانے میں ہمارے جو دوست ہیں جماعت اسلامی کے جوید آشمی ہمارا پریزنٹ ہوتا تھا جوید آشمی جوار بھائی ملتان بھائی تو ہمارے تبلے چل رہے تھے ہرمونیم چل رہے تھے جماعت سامنا ملے آگیا لڑکے انہوں نے ہمارے تبلے توڑ دیئے ہرمونیم توڑ دیئے بعد میں ایک بھائی بھائی ہماری باری تھی تو ہمارے تبلے پر اپنا بدا لیا لیکن آج یہاں یہ بات یہ کروں لیکن جانا خواب دیکھ روکھوں کی اتنی بچیاں بیٹھی ہوئی ہیں سب کے سروں پر جبٹا ہے اتنے نوجوان اتنی معمدوں سے اچھی خاصی دھوپ میں تمازت ہے عدت ہے گرمی ہے تو میں آپ سب بچوں پر شکر گزار ہوں بیٹا اور میری آفری بات ہے اگر آپ کسی سے لڑے ہوئے تو صدا کرتا ہے چودہ ہزار بچوں میں چودہ ہزار بچوں میں چودہ ہزار بچوں میں کوئی دو آپس میں لڑا ہی نہ ہوئے کس استاد کی بھی حجبی نہ ہوئے نماز نہ شوئے اور سچ بولو اور اس ملک کے لیے اپنی صلاحیتوں کو بناو اس ملک کے لیے انگرن میں میں ایک آدمی سے ملا تو کہنے لگا واکسان والے سب ہدایت پر آگئے تو یہ جہاں آگئے وہ ہمیں تنگ کرنے نہ کرنے آپ کو لینے آیا ہوں تاکہ وہاں کٹھے چل کے محنت کریں آپ روٹی کے پیچھے بھاگ کے ادھر آگئے اور ہمیں تانے دیتے ہو کہ پاکسان والے ٹھیک ہو میدان میں ڈٹو روٹی کے پیچھے بھاگ وہاں جا کے تم نمبر دو مخلوق ہو چاہے تم سارے دنیا کے بگریاں لے لو تم کالے ہو تمہیں عزت نہیں دیتا معاشرہ جو اپنے دیس میں عزت ہے وہ کہیں نہیں ہے اس کی تنگیوں کو پرباش کرو یہ میرے نبی کے امت پر محنت کرو تو اللہ کا نبی اپنے ہاتھ سے پھلائے کہ آجا میرا امت ہے تو نیت کرتے ہو سارے؟ نیت کرتے ہو سارے؟ بہت شکر گزار ہوں اب یہ سارے تو پتہ نہیں جمع ہوئے یہاں ہوگا انشاءدہ بھی میں پتہ پڑھتا ہوں پھر نماز پڑھتے ہیں جن کا وضو ہے وہ پڑھ لیں جن کا نہیں وہ باز میں کسی ہوجہ کا پڑھ لیں سکتہ نام